بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے اپنے چینل کوکنگ ویس سمن بلال میں آپ سب بہن بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں کیسے ہیں آپ سب میری دلی دعا ہے کہ تاریخ رات کو روشن دن میں بدلنے والا اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں اور تکلیفوں کو خوشحالی آسودگی اور خیر و آفیت میں بدل دے آمین پیارے ویورز آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں بہت ہی ڈیفرنٹ بہت ہی یونیک اور نہائی ٹیسٹی جسے آپ گھر میں موجود چیزوں سے بہت ہی آسانی سے بنا کر گھر والوں کو انگلیاں چاٹنے پر مجبور کر دیں گے جی ہاں میں آج بنا رہی ہوں پٹیٹو منچورین جو کہ بنانا بہت آسان ہے تو چلیے بناتے ہیں زبردستے پٹیٹو منچورین یہاں پر میں نے تین ندر درمیانے سائز کے آلو لے کر ان کو چھیل کر قدو کش کر لیا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اور ان کو اچھی طرح سے میں نے نچول لیا ہے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے اس کش کیے ہوئے آلووں میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ سپائسز نمک آپ حسبے ضائقہ ڈال لیجیے جتنا آپ پسند کرتے ہیں سرخ کشمیری میرچ ایک چائے کا چمچ اگر آپ کے پاس سرخ کشمیری میرچ نہ ہو تو آپ جو ہے گھر میں جو بھی نارمل میرچ آتی ہے وہ ڈال لیجیے آدھا چائے کا چمچ پسی ہوئی کالی میرچ پسا ہوا گرم مسالہ پاوڈر آدھا چائے کا چمچ نمک میرچ سپائسز آپ اپنی پسان سے کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں آدھا چائے کا چمچ کش ہوا لسن آپ کٹا ہوا لسن بھی استعمال کر سکتے ہیں آدھا چائے کا چمچ کش ہوا ادرک اب ہم ڈالیں گے کورن فلور تین کھانے کے چمچ بھر کر میدہ تین کھانے کے چمچ بھر کر اگر آپ کے پاس کورن فلور نہ ہو تو آپ چاولوں کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم بغیر پانی ڈالیں اچھی طرح سے اس کو مسل کر مکس کر لیں گے اس کا ہم نے گول نہیں بنانا اچھی طرح سے مکس کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اگر ہمیں میدے اور کورن فلور کی ضرورت پڑی تو مزید ہم تھوڑا سا اس میں ڈال لیں گے میٹیریل ہمارا مکس ہو چکا ہے میں نے اس میں بلکل بھی پانی کا استعمال نہیں کیا اب ہم چھوٹے چھوٹے سے اس میٹیریل کے گولے بنا لیں گے ہاتھ میں اچھی طرح سے دھو لیے ہیں بلکل اس طرح سے اسی طرح ہم باقی کے بھی تیار کر لیں گے کڑاہی میں چھولے پر چڑھا دی ہے اور آئل بھی ہمارا گرم ہو چکا ہے میڈیم فلیم پر ہم اپنے آلو کے گولے فرائی کریں گے اس طرح سے ڈالتے جائیے بہت ہی سستی آسان اور لا جواب سی ریسپی آلو پوٹیٹو فرائی پین میں نے چولے پر چڑھا دیا ہے اور فرائی پین میں میں نے دو کھانے کے چمچ اوائل ڈالا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں کہ ہمارے کتنے زبردر سے سوپر کرنچی ٹیٹو فرائی ہو چکے ہیں آپ انہیں ایک ہفتے کے لیے فریج میں آسانی سے رکھ سکتی ہیں یہ بلکل خراب نہیں ہوں گے یہ دیکھئے کتنے کرنچی سے بنے ہیں اوائل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی آدھا چائے کا چمچ لسن یہاں پر میں نے لسن کو کرش کر لیا تھا آدھا چائے کا چمچ ادرک دو درمیانے سائز کی ہری نیچیں لمبائی میں کٹی ہوئی ساتھ ہی ایک درمیانے سائز کا پیاز اس میں کٹ کر ڈال دیں گے پیاز کو تھوڑا فرائی کر لیں گے دیڑھ سے دو مینٹ ہم پیاز کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر فرائی کریں گے پیاز ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک درمیانے سائز کی شملہ مرچ لمبائی میں کٹی ہوئی اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہسپے زائی کا چیلی سوس ایک کھانے کا چمچ جو سوپ میں استعمال ہوتی ہے کم یا زیادہ آپ اپنی پسند سے ڈال سکتے ہیں ایک کھانے کا چمچ سفید سرکا ٹوماٹو کیچپ تین کھانے کے چمچ یا جتنی آپ پسند کرتے ہیں اٹھیں ڈال لیجئے اگر آپ پٹیٹو من چونین کو اور بھی سوائسی بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر تھوڑی سی سرخ مرچ ڈال لیجئے کیچپ مجھے تھوڑی کم لگ رہی ہے میں مزید تھوڑی سی ڈال رہی ہوں یعنی ایک کھانے کا چمچ میں اس میں مزید ڈالوں گی اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے فرائی کیے ہوئے آلووں کے گولیں یعنی پٹیٹو بالز اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے بہت ہی زبردر سے ہمارے پٹیٹو من چونین تقریباً تیار ہو چکے ہیں اگر میری یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی یہاں پر میں تین سے چار کھانے کے چمچ یہاں پر پانی ایڈ کروں گی اب یہاں پر میں نے دو کھانے کے چمچ پانی اور اس میں ایک کھانے کا چمچ کورن فلور کو مکس کر کے اس میں ڈال دینا ہے دو ڈھائی منٹ ہم اسے کوک کریں گے تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں ہمارا ڈرائی پٹیٹو منچورین تیار ہو چکا ہے فلیم کو ہم آف کر لیں گے یہاں پر ہم گارنش کے لیے تھوڑا سا اس پر ہرا دنیا ڈال دیں گے آپ چاہیں تو ہرا پیاز ڈال کر اس کی گارنش کر لیجئے میرے پاس وہ نہیں تھا اس لیے میں ہرا دنیا ڈال رہی ہوں الحمدللہ ویوورز ہمارا ڈرائی پٹیٹو منچورین تیار ہو چکا ہے بہت ہی زبردست آپ چاہیں تو اس کو رائز کے ساتھ کھائیے چاہے آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیے بہت ہی زبردست لگے گا جلد ہی ایک بہترین سی ریسپی کے ساتھ آپ سب سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ نگے بان موسیقی 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 موسیقی